حواتینوں حضرات جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حیاء میرپ کو سیڑھیوں سے دھکا دیتی ہے جس کی وجہ سے میرپ زہمی ہو جاتی ہے ماں بیگم اب حیاء پر شدید وصہ ہوتی ہے اور اسے حویلی سے نکل جانے کا کہتی ہے یہاں ڈاکٹر سے ماں بیگم بات کرتی ہے کہ کیا ہمیرے پوتے کو تو کچھ نہیں ہوا جس پر ڈاکٹر نے کہا کہ میرپ تو فرینٹ تھی ہی نہیں برحال میرپ کو مرتصم گھر لے آتا ہے اور اس کی خوب تیمارداری کرتا ہے میرپ کے باپ نے بھی اس کو کراچی جانے سے رکا اور یہ کہا کہ تم مرتصم کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے جا رہی ہو جو ایک فراڈ ہے یہاں باپ ماں بیگم بھی شدید وصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرپ کو کہو کہ کچھ دنوں کے لیے کراچی چلی جائے جو حرکت اس نے کی ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے سامنے بھی آئے یہاں نوکرانی مرتصم کو بتاتی ہے کہ ہایا میرپ پر کالا جادو کروا رہی ہے وہ یہ سارا سامن مرتصم کو دکھاتی ہے یہاں میرپ کراچی جانے کے لیے فورا ہی تیار ہو جاتی ہے مرتصم میرپ کو کراچی جانے سے پوری طرح سے روکنے کی کوشش کرے گا لیکن ماں بیگم کے اسے کی وجہ سے وہ اسے روک سکتا ہے کہ نہیں وہ آپ کو اگلی قسط میں ہی بتا لگے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کومٹ کر کے ہمیں اپنی آرائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اسےارے سے ہو جایی م DIDNec کو کئی گا کھرکتا ہے تو پیس پی Indیگ کنے lیدی گ illustration موسیقی